پولیس میں آپ کا ایڈیل کون ہے؟ ابھی حالی میں آپ نے کچھ ایسی چوز زلہ بذر کی ہے تو کیا وجہ دیتا ہے؟ آپ ایسے سوال کر رہے ہیں جس کے بارے میں نے زندگی برک ابھی سوچا نہیں ہے شاہدی آپ کی انداب میرے لئے آ رہے ہیں قاسم علی خان پولیس افسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کھانے میں کیا پسند رہا ہے؟ آپ اپنے ٹیم سے اپس حد تک مطمئن ہیں سی ایس ایس کے بعد آپ نے پولیس کے انتخاب کیوں کیا ہے؟ اب تو خواجہ سرا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی بتے وصول کیے جا رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایسا نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج رجل ناظرین یہ بات زبان زدیام ہے کہ پشاور میں ایک بار پھیر دہشت گردی اروج پر ہے جرائم باردات معمول اور قتل و غرد گردی کا بازار کر رہے ہیں اس حوالے سے پولیس کیا کر رہی ہے؟ تو ہم نے سی سی پیو پشاور قاسم علی خان سے خصوصی نشست کا اعتمام کیا ہے تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب بہت شکریہ آپ نے آج ریٹر کے لئے وقت مکارا سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے آسل کی اور میکمو پولیس کب جائیں کی؟ تینکیو احسن میری پیدائش ہے چارسدہ کی ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے کلیاس ایسٹ آب چارسدہ ایواز بونن کلیاس میری میٹرک تک ایڈوکیشن میرے گاؤں سے ہے اس کے بعد پھر میں آیا پشاور میں قرطبہ کالج سے ایف ای سی کی گریجویشن اسلامی کالج سے ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس پشاور اینوورسٹی سے اور اس کے بعد میں لیکچر بنیا سی ایس ایس کر کے میں نے پولیس سرویس جائن کی سی ایس ایس کے بعد آپ نے پولیس کے انتخاب کیوں کیا یونی فارم کا اپنے ایک اٹریکشن ہے ایک ریز ہے اس کا اور پولیس سرویس ہے ایس ای ریل سرویس جس میں آئے دن آپ ٹھیک ہے آپ کو ہماری کتاہ ہیں اور فیلیرز نظر آتی لیکن آئے دن ہم کچھ کر بھی رہے ہوتے تو جو کہ آپ کو سیٹسفیکشن دے رہی ہوتی ہے سر پشاور میں ایک پار پھر دیشتگردی اروج پر پہنچ چکی ہے تھانوں پر چوکیوں پر اٹیک ہو رہے ہیں پولیس وین کو نشانہ منائے جا رہے ہیں کیا سٹیٹیجی اپنائی گئی ہے اسے نمٹنے کیلئے ایک دوسری بیو آئی ہے ٹیررزم کی کیپی میں جوزف صاحب نے ایوز کی ہے اوروج پر اس کو میں حضف کروں گا اوروج پر نہیں ہے پچھلے دھائی مہینے میں ہماری دو شہاد تھے ہوئی اگرچہ ہماری اٹیکس اور بھی بہت سارے ہیں ورساک روٹ کے اوپر ہوئے ہیں ہماری سوکیات کی اوپر فائر آیا ہے وہ تنگزار جو لل پیر تھا وہ گزر چکا ہے دیر آر ایشوز ویڈ سیکیورٹی لیکن الحمدللہ تنگزار انکرٹرول سر سنککاروں تاجروں اہم شخصیات سے بتو وصولی کی جاتی تھی اب تو خواجہ سرا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی بتو وصول کیے جا رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ جی بھتہ ان سے حصول کیا جاتا ہے یا کال ان کو جانتی ہے نیچرلی جن کے پاس بہت زیارہ پیسہ ہو میرے خیال میں ٹرانس جنڈرز جو ہیں ان صاحبان کے پاس اتنی معلوم دولت نہیں ہوتی ان کو ان کے زیادہ تر کیسز میں ان کے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں تو ایکسٹورشن بکاوز اف پرسنل ایشوز این ایکسٹورشن بکاوز اف ملٹنسی اس میں فرق ہیں ایک وجہ سرا ان پر تیو بھی کہنا ہے کہ ہمیں بندے بھی معلوم ہیں ہمیں جو کالز کر رہے ہیں کمپلینٹس وغیرہ انہوں نے کی یا ان کے خلاف کوئی اب تک بھی ایکشن لیا گیا ہے بلکل جی جو پیور ایکسٹورشن کے کیسز ہیں دیٹ آر ریجسٹرڈ ان سی ٹی ڈی اور جو عام معمولی نویت کے ہیں اس کو لوکل پولیس سٹیشن دیکھتا ہے ہم تقریباً ہر کیس کے اوپر ریسپانس دیتے ہیں ایک ہمارا کرائم ریلیو میٹنگ ہوتی ہے منتلی بائی منتلی اس میں ہم دیکھتے ہیں کس کیس کے اوپر پروگرس نہیں ہے تو اس پہ پھر ہم اپنا ایک احتساب کرتے ہیں اگر ایسا کوئی ان ایڈریسٹ ان ریزولڈ ایشو ہے وہ دیکن کم ٹوی دیکن کم ٹو ایسسٹی آپریشن دیتے ہوئی سر جرائم کے خلاف اپریشن سنیچرز کے نام سے ایک اپریشن شروع کیا گیا تھا اکتوبر دوہزار تئیس سے اس اپریشن میں اب تک دس کے قریب جرائم پیشہ مارے گئے اور سو سے زائد زخمی حالت میں گرفتار ہوئے لیکن جرائم کی جو شرح ہے وہ کم نہیں ہو رہی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کیا وجہ ہے کرائم جو ہے وہ صرف پولیسنگ سے ختم نہیں ہوتی ہے آپ کو سوشل سلجاؤ یا سوشل بگاڑ کا دو لفظ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے انیمپلائیمنٹس، غربت، اوور پاپولیشن یہ وہ ایسے بنیادی مسائل ہیں جن کو جب تک ہمیں ایڈریس نہیں کریں گے تب تک ایسے ایشوز ہمیں فیض کرتے رہے پہلے پشاور میں ایک قتل ہوتا تھا پوری جو عوام ہے وہ پریشان ہو جاتی تھی اب ہم نے دیکھا پچھلے دنوں آٹھ ہٹ قتل پانچ پانچ قتل ہو رہے ہیں قتل وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہے ہیں تو روک تھام کے لیے کچھ ایسا پی میکنزم بنایا گیا ہے وہ مہنڈر جو کسی گھر کے اندر یا جس کا پیچھے کوئی کانٹیکس نہ ہو کوئی ہسٹری نہ ہو it's very difficult to اس کو ہم پیونٹ کر سکیں یعنی at the start of the moment جس کام کہتے ہیں کہ یہ میجٹلی ہو جاتا ہے کسی گھلی کوچھے میں کسی گھر کے اندر it's near impossible کہ آپ اس کو predict کر سکیں اور prevent کر سکیں کمپیرزن پہ اگر میں جاؤں پچھلے سال اور اس سال کے کمپیرزن میں number of cases تقریباً سیم ہیں لیکن پچھلے سال اسی اتنے ہی ٹائم میں 46 زیادہ بننے مارے گئے تھے so i won't claim any credit for it it's an unregulated phenomenon لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کے murder has come جرائم بارداتوں پر قابو پانے کے لیے پہلے city patrol force قائم کے گئے اس سے ایک سٹیپ آگے بڑی پولیس ababiel squad بنا کیا ababiel squad اور city patrol force اپنے حداف پورے کر چکی ہیں ababiel squad کے پچھلے چندک مگھیل میں چندک ایسی انسیڈنٹس آئے جس کے اوپر لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں لڑائی جگڑے لڑائی جگڑے لڑائی جگڑے ٹھیک ہے جی otherwise ababiel is a good force quick response وہ کر سکتے ہیں bikes کے اوپر ہوتے ہیں ہر ٹائم پاویلبل ہوتے ہیں ان کے پاس pocket phone ہوتے ہیں ان کا spread زیادہ ہے ہر تالے میں کم از کم چھے چھے آٹھ ہٹ بائکس ہیں تو ان کا response وہ quick ہے تھانی کی ایک موبائل کی بجائے اگر آپ کے پاس چھے آٹھ موٹر سیکلز available ہیں تو آپ کا response زیادہ fast ہے اس کے جو issues تھے اس کو resolve کرنے کے لئے ہم کوشش کرنا ہے کہ اس میں سے ہم نے پشاور پولیس کے بندے کوئی پینسٹر کے قریب ڈال لیا تھا جن لگوں کی issues تھے ان کو ہم ریز کر سکتے ہیں کھانے میں کیا پسندیا کھانے میں میں کسی Tschadig کچھ بھی کھا دیت Jagadی جو کھالیتا ہوں وہ sangp بنا کیا دیتا ہے بنا ہسٹل میں جب ہوتے تiels ہم ٹرائے کرتے تھے کبھی будی بینڈی چاہے anда ٹرائے کرنے شادی آپ کیا سوچ ہوتی ہے کیسے اس کونے بات ہیں کاسم علی خان وہ تورس سی سی پیو اتنے خود مختار ہیں میں ہوں ڈرائٹ ان فرنٹ آف دا کیمرا خود مختاری کیا آپ نے آباد کی نا وہ اس حد تک ہے کہ آپ اپنے آفیسرز کو اپنے مرضی سے کیسے پوسٹ کرتے ہیں جتنے بھی میرے آفیسرز ہیں میں نے خود سے پوسٹ کی کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس میں کلیم کرتا ہوں اگر کہیں سے کوئی ہوا بھی ہے تو آئی او ریزیسٹیڈ ہے کیا آپ بچپن سے شرارتی تھے یا شرارتی نہیں تھا نہیں میں نہیں تھا زندگی کا کوئی یادگار لمحہ شیئر کریں زندگی کا یادگار لمحہ یہ تھا کہ ہمارا ریزلٹ آیا بی اے کا تو میں اور میرے رومیٹ کہے ہیں تو ہم نے رول نمبر لکھ کے ایک ریزلٹ چیک کر کے بتائیں میرا جو رومیٹ تھا وہ مہنتی بھی زیادہ تھا اس کی ہنڈرائیٹنگ بھی بڑی اچھی تھی جب ریزلٹ آیا تو کہ یہ آپ کے اتنے مارکز ہیں زیادہ مارکز تھا تو ان سے کوئی چاریس پچاس کم دوسرے کی یہ ایک کے اتنے ہیں دوسرے کے اتنے ہیں تو میں خوش ہوا کہ یہ جو کم ہیں یہ بھی کاتھی ہیں اور جب ہم واپس اپنا پہنچے اپنے ہاؤسٹل تو اندازہ ہوا کہ وہ زیادہ میں رہتے اور کم ان کے تھے سب ورسک روڈ اس وقت انتہائی سینسٹیپ ایریا بن چکا ہے ہائے روز وہاں پر دہشتگردی کے واقعات ہو گئے اس حوالے سے کچھ سٹریٹیجی بنائیں گے جی بالکل پچھلے تقریبا ڈیرڈ سال پہنے دو سال سے ورسک روڈ کے اوپر کافی انسیڈنٹ تسگیہرہ ہو چکے ہیں لیکنی اس میں کیجویلٹی اس حساب سے کم رہی ہے ایکسیپٹ فور ایک ایم بوشان پولیس پارٹی مینچنی گیٹ لیکن اس میں ہینڈ گرنیٹ آئی ایڈیز اور فائر کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں پولیس پوست کے اوپر موبائل کے اوپر بھی ابھی ریسنٹی بھی ایک ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر اپنی ویزیبلیٹی بڑھا رہے ہیں ہاپولی ہم اس کے اوپر اپنا ایک 55, 60 کیمرہ کا ایک نیٹ ورک لگائیں گے کیونکہ اینڈ تک جائے گا اور اس میں تمام تقریباً تمام اورسک روڈ جو ہے وہ کور ہوگا تو اسے ایک ہماری ویزیبلیٹی بڑھے گی دوسرا جو ہمارے پولیس کے جوان جو ہیں وہ پروٹیکٹ رہے ہیں اور باقی ہم پولیس اور دوسری لائن فرسمنٹ ایجنسیز جو ہمارے پولیس کے جوان جو ہیں وہ پروٹیکٹ رہے ہیں پشاور میں دائش کا وجود ہے اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ دائش پشاور میں پشاور میں پشاور میں ایک آتھ اور ظلوں میں دائش کی پریزنس رہی ہے پشاور میں پشاور میں ایسے کوئی انسیرنٹ کیونکہ اس ساتھ میں دائش نے کلیم کی ہوں ایسا کوئی نہیں یوں تو منشیاد سب منشیاد چار سفیون مغیرہ ہے لیکن آئیس کو تمام منشیاد کی ماں سمجھے جاتا ہے آئیس کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن بھی ہوئے لیکن اب آئیس گلی محلد سے ہوتے ہوئے ہمارے تعلیمی داروں تک پہنچ گئے ہیں آئیس کے خلاف کب بھرپور کریک ڈاؤن ہوگا ہمارے سے کافی بہتر سسٹم ہیں گورننس کے انگلینڈ میں امریکا میں یورپ کے دوسرے ممالک میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس میں ڈرگ کی اویلیبیلیٹی نہ ہو ایٹس ویری ڈیفیکلڈ کہ آپ ٹوٹلی ایسا ملک بنائیں جس میں کوئی ڈرگ ہو ہی نہیں ٹھیک 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 انفورسمنٹ کے ساتھ آپ کو ایڈوکیشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کیونکہ تعلیمی اداروں کا سیول سوسائیٹی کا علاقے کے مشہران کا پیرنٹس کا فیملی کا ان کا یہ رول ہے کہ وہ بھی ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں یہ نشہ نہیں ہے ایٹس اپوائز تو ہمارا کام ہے پولیسنگ کا جس کے اوپر ہم نے کافی زیادہ سیزرز کی ہیں میرے پاس فیگرز نہیں ہے لیکن میں آپ کو موٹے موٹے جو ہمارے سیزرزیں بتا سکتا ہوں پچھلے مہینے ہم نے پولیس چیشن پرشتا خرا میں ہیروین کی فیکٹری جو ہے وہ انرد کی پکڑی ہے اس میں 67 کیجی ہیروین ٹھیک ہے کہ وہ کتنی تباہی پھیجا سکتا ہے ہم نے خیبر میں سینکڑوں کیجی کے حساب سے چرس اور آئیس وہ پکڑی ہے پولیس ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہی ہے لیکن انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ ای ریپیٹ کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے پیرنٹنگ کا اس میں بہت بڑا رول ہے گے پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھتے سب جیسے آپ نے کہا کہ پشتہ خرم میں ہیرون کی فیکٹری پگڑی گئی تھی وہ تو چار سال سے وہاں فنکشنل تھی کتنی مالیت کی وہاں پہ ہیرون بنی ہوگی اور مزید اس میں کون کون سے گروہ تھے کچھ تفتیش ہوئی کسی پہ ہاتھ ڈالا گیا بالکل جی جو ان کا بنانے والا تھا جس کو آپ سمجھ لیں شیف یا حکیم ان کا he was arrested جس کے گھر میں بنائی جاہی وہ arrested ہوا جو اس کا owner تھا وہ arrested ہوا جو اس میں سامان تھا وہ ہم نے پکڑا کیا ہے جو راہ میٹھی دیلن کو کہاں کہاں سے آرہا تھا اس کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں ابھی وہ چل رہے تو میں اس کو رسکلوز نہیں کر رہا چار سال سکتی تو میں دو مہینے سے ہوں پشاورے مجبور طور پر کتنے جرائن پیشا ہوں گے جنہوں نے اہل پشاور کا سکوم غارت کر رکھا ہے crime the passage of time and increase in population اور جو economic situation اس کے حساب سے بڑا ہے کوئی figure exact figure اب اس میں ورائیٹیز of crime ہیں if you say a murder it's a different crime if you say drugs it's a different crime if you say snatching it's a different crime snatching کے سینکڑوں انزمان جو ہیں وہ arrest ہوئے ہیں behind the bars ہیں لیکن still ایک لیول پہ snatching ہو رہا ہے I don't deny کہ نہیں ہو رہا curtailed لیکن ہو رہا ہے I can't give you exact figures کہ کتنے criminals سر چرین پیشا جو street criminal ہے snatchers یہ جو پولیس مقابلوں میں زخمی ہوئے کیا دوبارہ کوئی اس دنیا میں آئے دوبارہ انہوں نے کوئی ورداتیں کی کئی پکڑے گئے جو زخمی حالت میں تھے ریپیٹ آفینڈرز اس کو ہم بولتے ہیں ریپیٹ آفینڈرز ہیں ایسے کئی ایک مجزمان جو کی پکڑے گئے جیل گئے واپس آئے اور دوبارہ پکڑے گئے جو زخمی ہوئے تھے پولیس مقابلوں میں ان میں سے کوئی آئے دوبارہ street crime کے وردات ایسے بھی cases آپ اپنے ٹیم سے کس حد تک مطمئن ہیں پولیسنگ نام ہے ٹیم ورک ٹھیک ہے کوئی بھی بڑی ایکٹیویٹی جہاں جتنے زیادہ لوگ وہ بغیر ٹیم ورک کے نہیں چھل سکتے میں کافی حد تک سیٹسفائید ہوں ظاہر آپ کو کبھی پرفیکٹ ٹیم نہیں ملتی کچھ اس میں زیادہ تگڑے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایوریج لوگ ہوتے ہیں کچھ جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو ریوارڈ پرتے ہیں جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں اس کو ریبلیس بھی کرتے ہیں زلہ بذر تو بھی ایسے بھی ہوئے ہیں ابھی حالی میں آپ نے کچھ ایسی چوز زلہ بذر کی تو کیا وجہ دیتی ہے ٹرانسفر جیسے میں ایمبلو میں جاپ سربیس کی ہے میں نے لگی مروت میں کی میں ایف سی میں ٹانگ نہیں میں نے سرب کیا میں بلوچستان میں رہوں گے دیرہ بگٹی کے پڑوس میں نشیر آباد میں نے وہاں سے رکھ گیا تو پولیس سربیس میں آپ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں پروینشل سربیس کے لیے پروینسز دمیان سر یہ سوال میں نے تقریباً ہر آفیسر سے کیا آپ سے بھی کروں گا قاسم علی خان پولیس آفیسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے کیا ہوتے بلوچستان میں کسی بزنس میں لیا تھا بزنس میں لیا تھا یہ ابھی کی سوچ ہے بلوچستان میں لیا تھا بچپن سے کیا شوق بچپن سے شوق دائر اٹھائم کے ساتھ وہ آپ کے بدلتے رہتے ہیں شروع میں شوق تاکہ اچھا کرکٹر بنیں گے میٹرک تک آئے فی سی میں پھر کسی ڈاکٹر بنیں گے ڈاکٹری میں ایڈمیشن ہونے لگا پھر کسی نے کہا آپ سر گھو گریجولی ایسی لیکن سیول سروس یس بعد میں یہی شوق تھا یہی اسی کے لئے پلین کیا کہ سیول سروس پہ ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے ابھی نہیں پہلے دیکھا کرتے ابھی ٹائم ملتا ہے میں کرکٹ دیکھتا اینیمال وارڈ جاتا کرکٹ دیکھ آئی لوب کرکٹ سر پنجاب میں فائل سٹار ہوتیل کی ترس پر تھانے بنے پشاور کو چونکہ مارڈر اور مسالی پولیس کا درجہ دیا گیا ہے لیکن یہاں کے تھانے نہ تو رہنے کے قابل ہیں ان کا جو بلڈنگ خس ٹرکچر ہے وہ بھی مکمل طور پر خستہ حال ہے آسان انصاف مراکس کا ایک تجربہ ہوا تقریباً وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو آپ اپنی سطر پر کیا کریں گے تھانوں کی پہلے سے یہ جو آپ نے بات کی اس میں میرا ایک لیمیٹڈ رول ہے یہ ہمارے پروینشل ہیڈکوارٹر کے اوپر ہوتا ہے پنجاب اور کے بی کا کمپیرزن اس سے بھی مناسب ہے کہ وہ ایک بڑی اکانومی ہے پروینشل وائز ہم اس کے مقابلے میں چھوٹی اکانومی ہے اگر آپ گروہ کے حساب سے دیکھیں تو پچھلے دس بارہ پندرہ سالوں میں انفرانسٹرکچر کافی امپروف بھی ہوا ہے پرفیکٹ نہیں ہوا لیکن کافی حد تک امپروف بھی ہوا ہے گاہے بگاہے دیپنڈنگ اپان دی اویلیبیلیٹی اپنڈز پروینشل گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ابھی بہت سارے تھانے انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن ظاہر ہے یہاں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پولیس کا انفرانسٹرکچر ہے اتنا بڑا کہ اس کو مینٹین کرنا اور اس کو کمپلیٹلی پرفیکٹ بنانا وہ ٹائم لے گا لیکن دیر آرسو بھی نی پروژیکٹس جوکی ابھی بھی چل رہے ہیں سار تحریک انصاف کی حکومت نے پشاور پولیس کو مارڈل اور مسالی کا درجہ دیا حلال اعلان جلسوں میں بھی ہوئے کافی مقامات پر بھی انہوں نے دعوے کیے تو کیا پشاور پولیس مارڈل اور مسالی ہے جو میرے خیال میں جس کنٹیکس میں یہ بات ہوئی تھی وہ تھی پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے زیادہ تھا باقی ہمارے سے زیادہ بہتر مارڈل جو ہیں وہ یورپین کنٹریز کے امریکا کے جس کے اوکر ان کا کافی خرچہ بھی ہوتا ہے کافی پرانے وہ سسٹم ہیں لیکن پچھلے دس بارہ پندرہ سالوں میں انٹیرفیرنس پولیس پوسٹنگ کافی کم ہو گئی ہے باقی پروفیشنلزم اور اس کے حساب سے کسی بھی پولیس کو پرفیک بنانا اس کو مارڈل بنانا تنازات کے حل کے لیے مسالی کونسل بنائیں گے ڈی آر کیا آپ نے سمجھتے وہ اپنی افادیت کھو چکے نہیں بلکل نہیں کھو ہمیں وہ چیز لیزر آتی ہے جو نہیں ہو رہی ہے جو ہو رہی ہم اس کو نہیں دیکھتے تو بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کہ مارڈرز میں کنورٹ ہونے تھے اور اسی ڈی آر سی کی وجیسے مسئلے مسائل وہ حل ہو رہے ہیں لہذا ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنے چاہیے کہ جو ان کا پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے جو کام انہوں نے کیا ہے ہمیں نظر نہیں آئے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم نیکٹیو کام کو پروجیکٹ کرتے ہیں پوزیٹیو کام کو اتنا پروجیکٹ نہیں کرتے ہیں کافی ریلیونٹ اور ایفیکٹ پولیس میں آپ کا ایڈیال کون پولیس میں ایڈیال ہم نو نتنگ بیسے ذہن میں کوئی ہے نہیں پیلہ ہم پیلہ 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 کرتے ہیں صرف دریور صاحب آئیکن آئیکن بریوری کی کمیٹمنٹ سیلپلیس ملک ساتھ صاحب آئیکن آل راؤنڈ اکمبلش پولیس آفیسر اس کے بارے پبلک سب جو ہے وہ دل سے کام کئے آئیکن 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 ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئیکن آئیکن مثالی پولیس آفیسر سبیتے ہیں اس سبیتے ہیں اس سبیتے ہیں اس سبیتے ہیں اور اللہ آپ کی پسندیت شخصیت کون ہے آپ اسے سوال کرنے ہیں جس کے بارے میں میں نے زندگی برد سوچا نہیں ہے مائے فیوری پرسلیٹ اس مائے فادر ٹھیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ میں کوئی پبلک فگر ہی میرا وہ ہو ہوں آئیکن 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 میرے بیلنس ہمین اور انصاف پسند آدمی سو تو میں ہی آئیڈیل ہوننن سر آپ پشاور پولیس کے سربراہ ہیں کیا آپ نے پولیس کے لیے کچھ تجاویز گی ہوں کچھ بہتری کے لیے عوام کے لیے کچھ آپ نے کچھ سوچا ہو کچھ ایسی منصوبیں جن سے ان کو ریلیف ملیں وہ تھوڑا شیئر کرتے ہیں دیکھیں جی آئی ایڈنٹ بلیف کہ ہم پولیس میں بہت زیادہ تک ضروری کریں ٹھیک ہمارا ایک بنیادی کام ہے قائدہ ہے جب ہم بنیادی کام پورے کر لیں بنیادی ٹریک کے اوپر پروپر چل پڑیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ریفارم جو ہے یا چینج یہ بڑا ٹرکی اور مشکل سا کام ہوتا ہے یہ ایسے اکدم سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے ہوتا ہے تو مای فوکس انیشی دی اس کہ ہم دنیادی کام ہمارے جو بھی ہیں جو پیور پولیسنگ جو خرائن فائٹنگ مطلب چوری ہوئی آپ ہی فائی آر ریجسٹر کریں نہیں کر رہے اس کو سزا دیں ٹھیک ہے اگر ہی فائی آر ریجسٹر ہوا تو اس کے بعد آپ نے کیا کام کی بیسک کام مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس تارے کو موڈل بناو اس کو موڈل بناو وہ چیز کریں جو کہ اکراس موڈلیشن میں اور آپ کا باقی سسٹم جو ہے وہ آئی بلیو کہ ہم آل اکراس بوڑ اور جو روڈین ہمارا کام ہے ہم اس میں بہتری لے آئیں تو فوکس اسی کے اوپر ہے اور اس میں یہ ہے کہ آفیسر اپنے سبارڈینٹس کے ساتھ جتنا فریکونٹ انٹریکشن رہے کوئی بیروکریٹک سسٹم نہیں بلکہ آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کام ضروری ہے تو آپ ایسو جو سے ڈاریک بات کرنے بہت ضروری ہے مہرر سے ڈاریک بات کرنے تفتیشی سے ڈاریک بات کرنے تو مائے ثرسٹ یا فوکس اس کہ بلیس کو بلیسیں کے کام میں انوائف کرو بہت شکریہ شکریہ شکریہ